جیڑے بشارتے ڈلے وطیاں انسان دے روپے ساپا متھے لوڑ دے ویلے لگدا ہا او دا گرزانال بلاپا نیتا تے فریاز دے ملن کی تے حدنا ساریاں اندہ ٹاپا آجو بندہ بول کے نئی رازی کدی پیر بھی لیندہ ناپا ایک ساجتے کوردی گال بھائی شاہد صاحب مار مزر دلو صاحب کہ سچے سجنا نال کریندے ہیں کی تے کدی نہیں کورے کارے جیڑے چاہ سگیے ہوئے چیندے ہیں چائے کدی نہیں جورا تو بھارے تے جیڑے آتے فریاز دے واسے چوے اوے کام ویسین سارے بلیا کھنلا دے وارشتو و سالا نا سکدے تارے بھائی شاہد خان آخری دوڑا کہ تُسا وسد ملاخد واسیو مائے وسدان ہی جار دے جال لیج تو اڈے وانگوں وطن تے وسدہ ہوندہ ناوے کھوا با ماں گال لیج تے دو کھاتے فریاز محسوس ہو سی ہنجوان دی وگ دی چھال لیج مائے خان آر علموی سسیدہ لائی بیٹھاں پکیاں تھال لیج بھائی شاہد خان ہے غیور لوگا واسطے گال آخری کہ ساری زندگی مخلے سنگتاں تو چپ چاپ نرن ناواتیاں ہر سجان سیوا او دی یوگ سوگ تو ہر حال چکن ناواتیاں تیوے آتے فریاز بے نسلیاں ویچ ویلا بنیا دن ناواتیاں لاندہ فدن دے کملہ اڈکے ویچ سیر سٹ کے بن ناواتیاں بھائی شاہد خان مار مزر دلو صاحب جملہ باب آخری دوڑا کہ کیا جتیاں چاہا سیر چڑنا ساڑے باک تو جو واندین ستے جیڑا سنگا دی پیگ چڑھائی ونیاں رسے سانج دے آڈکے بھتے تیتایاں تے فریاز نہیں کر سکدا مائے منوک تو آڈے ہوتے گھرو کھا کے پرلیاں بہنیاں تے او گندی نسل دے بھوک دین کتے آخری گالہ دب دے والے نالوستو باد اجازت کہ بھائی شاہد خان کہ مورا وانگوں تو راں سجان دیاں ویکھانا لے راتے سوکوائیں دین تے جدہ سونا پڑے پتناتے ہواندے دریابی روکوائیں دین تے سانڈی ٹھین پار کھلو تے آڈے سیرہ دا بھائیاتو جوکوائیں دین اڈا آتف ریاض دا یار سونا ہے چانتارے ویک کے لوکوائیں دین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرینا کہ تُساں سب ٹھیک ہو سو الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاکا تے آج میں ایک پنجابی عدب دا نام ہے جی شائرن آتف ریاض جرولہ صاحب جنہ دے چاک دے وچ میں آیاں تریٹھ پندرہ ایل اے جناب جی پنجاب دے بہت وڈے شائرن تے آج میں انہ دے خدمتیں چاہیاں انہ دے کل میں ایک انٹرویو لینے آئی اور انٹرویو واسطے میں نے ایک ساڑے دوست ان تک کی بسمل صاحب انہ نے میں نے بھیجیا ہے اور آتف صاحب دنال ریاض صاحب دنالے سی گال کرنے ہیں تے انہ دے کچھ شائری بھی سنانگے اور انہ دنال کچھ گفتگو کرنے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام شہد بھائی کیا آلے ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک شکر لاندلاللہ اللہ پاک دے سان اللہ پاک دے لکھ ہے زہان اچھا جی پہلے تسی سانو اے دس ہو کہ اس فیلڈ دے بیچے شائر و شائری مشاعرہ کر دیا تو انہوں کتنا ٹائم ہو گیا سر میں نو تقریباً مستقل پندرہ سال ہو گیا پچھلے پندرہ سال تو تسی مشاعرہ کر رہے ہیں اس پندرہ سال دے بیچے تسی کچھ سکھیا بھی ہونا ہے کچھ لوگ انہوں سکھایا بھی ہونا ہے تے میں اے چاہ رہاں کہ تسی سان دس ہو کے تورے قابل استاد کیڑے ہیں جنہ دے کل تسی سکھے ہو بسم اللہ شاید بھائی شکر لاندلاللہ بزمی لکھیال ملک یوسف لکھیال صاحب جنہوں کے لوگ پنجابی دا دے لادن پنجابی ادب دا دے لادن اور ساڑی پنجابی ماں بولی زبان البچپن توی میں نو ثقافت نال بڑی محبت بڑا پیار آئی جس ٹیم تو میں شہری دا ذوق رکھ دا اس تو بعد پھر سٹگل کر دیا کر دیا ملک صاحب شکر دو ملک صاحب دے انہا پھر شکر لاندلاللہ سانو ایسے رات چلایا کہ انہا گال شروع تو سانو یہی سبق دیتا ہے کہ تسی گال جدن بھی کرنی معاشرے دی کرنی جو کہ ساڑے معاشرے چھو ہو رہے ہیں اور جدن بھی گال کرنی ادب دے حوالے نل گال کرنی ادب تو بار گال نہیں لکھنی نہیں کرنی بے شک ایک سال نہیں کرنی لیکن جدہ نگال کرنی تو لوگ سنن تیا کھن کے کسے بندے گال کی تھی ایسے تو علامہ توڑے ایسے فیلڈ دے ویج کتنے استاد رہے ہیں جنہ تکل توسی یہ سبق حاصل کیتا ہے میرا پہلا اور آخری استاد ملک یوسف لخیال صاحب تاکہ میں جس ٹیم پہلا انہاں اپنا پنجابی ماں بولی دے صاحب اپنا دوڑا یا شیر توسی جو آخ لو اس شادی تھے دوڑا ثقافت تو میں انہاں سنایا ہی تو انہاں خیال کہ تو جمعیوڑ شہر ہے یعنی کہ میں پہلا جدو دوڑا سنایا آنا تو استاد نے آخیا کہ تو جمعیوڑ پدیشی شہر ہے ٹھیک ہوگئے جی استاد نے دعا ہے تو انہوں کہ توسی پدیشی جڑے شائر ہو توسی پندرہ سال تو شائر و شائری کر رہے ہو مشائرہ کر رہے ہو اس پندرہ سال دے ویج توساں کتنے ایک مشائرے کر چکے ہو اس دے ویج بائی جان میرا ایک سلسلہ ہے نو سالچ بنے آئے جنہوں کہ ایک نام آدین یا میرا اٹھا دین سانو آٹھ تو نو سالچ ملے آئے اس سارا سلسلہ سانو اللہ دی ذات عطا کیتا ہے تے پردیش تے پردیش تے یعنی کہ میں دبائی ہونا آٹھ تو نو سال تے ہوئی نو سال تے بلکہ ہونا تے لائف سوشل ورک تے جڑے نا ٹوٹل نام اسی اپنا بنایا ہے پھر اس تو بعد مست کل تقریباً رانا سٹوڈیو آلے ہو گئے ٹی پی گولڈ آلے ہو گئے ریلیزنگ میری اتھے ہوں دیری ٹی پی گولڈ تو ہوئے پھر وطہ خیل تو ہوئے سرگوڈ آلے شاہین پروڈیکشن تے شکر اللہ اللہ تیرے بائی دے گی تو ہیں یعنی کہ شو بیز اور ٹی پی گولڈ تھار پروڈیکشن تے میرے ساتھ تو آٹھ گی تو تھو ہیں تقریباً چھے ساتھ گی تو میرے وطہ خیل تو ہوئے پچھلے پندرہ سالہ دو تو ساں مشاعر شعر شعری کر رہے ہو انہا پندرہ سالہ دو تو انہوں کتنے سنگرہ نے گایا تقریباً میں مختلف سنگر جو نا سنگنگ کر چکے نے میرے کلام دی چھے تو ساتھ بھائی ارشاد صاحب ہو گئے اس تو بعد بھائی تصور مٹھو صاحب ہو گئے خوشاب دو پہلا گیت میرا گایا ہی بھائی الفت خوشابی صاحب بہت ایک اچھا نام ہے تیرے دل دی سجن کے چہرے ساڑے کیس طریقہ موکیاں نہیں پہلا گیت میرا انہا گایا جڑا ویرل ہویا اس تو بعد پھر سلیم اکتر سلیمی صاحب دے بیٹے اپنا محسن اکتر سلیمی صاحب میں نو چاچو ایک ماں باپ دا درجہ دین دین چاچو سم کر کے پکار دین پھر انہا میرے گیت چھے تو ساتھ گایا جنہا دے میرا پہلا گیت بھائی اگے گیا ہے شکر اللہ عنہ رانہ سٹوڈیو تو ریلیز ہویا وہ گیت گیا ہے میرا تقریباً کافی اگے گیا ہے راندیاں دو بھائی ڈولا ساڑی مجبوری ہے پیارے بیچ پہنی نائی پہ گی جڑی دوری ہے اچھا جی انہا سب گیتاں دے بیچے توڑے کتنے کے گیت ہٹ ہوئے کتنے کے لوگاں نے توانو پیار دیتے ہیں کتنے کے توڑے جڑے سنگر آٹھتا سنگرہ نے توانو گا چکے توڑے شائر انو گایا ہے توڑے کتنے کے سنگر جڑے کام جاب ہوئے انہوں نے کتنے کے میرا سوال ہے بھائی کتنے کے کڑا گیت ایسا ہے جیسے توڑے توسی مشہور ہوئے ہو زیادہ مشہور ہوئے ہو اور توانو اللہ پاک نے عزت بش کی ہے شکر اللہ عنہ دلاللہ میتین گیتاں جو بہت اگے گیا ہے راندیاں دو بھائی ڈولا محسن صاحب دا گیت جو بہت پاپولر ہویا ہے اس تو بار جنہ سنگتاں کھڑائیوں دیاں بہن لمیاں جدائیوں دیاں شکر اللہ عنہ دلاللہ اس تو رب دی ذات من بڑی عزت نوازی ہے پھر سب تو پہلا گیت جڑ پائی الفت خوشابی صاحب گایا اس گیت نے میرے کافی یعنی کے سٹگل کیتا ہے شکر اللہ عنہ دلاللہ باقی مختلف سینگنگ لوگ کر رہے ہیں کئی کر چکے ہیں انہ تو بھی اللہ پاک بڑی عزت بکشی لیکن چار گیت میرے جڑیں اوپا پولار ہوئیں تیری آخ دے شہرے سانو لئی جاندے نے اس تو بات تیرے دل دی سجن کے چہری ویچ ساڑے کے اس طریقہ موکیاں نہیں راندیاں دوبائی ڈولا جنہ سنگتاں کھڑائیوں دیاں بہن لمیاں جدائیوں دیاں تے ایک تون میں مین پوائنٹ دیندہ جاماں کہ کافی شہران اپنے شہر دے بارے ثقافت کیتی لیکن میں تو آڈے تے میرے شہر زلہ خانے والدے بارے ایک ثقافت کی تیا سونے نے نظارے ہو دی دیمہ کی مسالے سونے نے نظارے ہو دی دیمہ کی مسالے شہران ویچو شہر سونا ساڑا خانے والے آتف ریاض نوییوی باس مانے زلہ خانے والمیاں چنو دی پہچانے لکھ دائی گیت دوڑے بڑے با کمالے ایک گیت بھی میرا بڑا پاپولار ہویا اور اس تو بعد ایدی پورٹ ٹوٹل شوٹنگ ہی خانے والد ہوئی ہے اچھے اس تو بعد آتف ریاض صاحب صاحب ایدیسو کی تواڑی جڑی ہے تعلیم کتنی ہے تو اسی کتنے ایک پڑے ہو بھائی جانے میرے نال کافی دوست کافی جملہ باب میرے نال تقریبا نے اس ٹوپیک تے گالوی کر چکے ہیں اور حیران کون واقعہ بھی انہا واسطے ہو گزرے ہیں تیری بارہ تو چودہ کلاس تعلیم ہے بارہ تو پکیئے تے مندینان میری پریمری تعلیم میں شکر رحمت اللہ لیکن یہ جڑا ہے کہ پنجابی ثقافت یادہ بینا یہ سلسلہ اللہ دیت آئے یہ نام اصروف یادہ اسے میں اسنوں نام اصروف یادہ اسے سمجھنا نہ اسنوں میں تعلیم نہ کیونکہ چودہ چودہ پڑے گریجوئیڈ لوگ بیٹھے نو تو نہیں شاری کر سکتے آتف صاحب یہ دس ہو کہ کتنے بچے نے اور تسری ماشاءاللہ شادی شدہ ہو کتنی شادیاں کیتی ہو انہیں ہکے دو ہے انہیں دو جو کتنے بچے ہیں تو آڑے میری بھائی جن دو شادیاں پہلی شادی چو میں نے اللہ نے ایک بیٹا دیتا کاشیف ریاض جس دی کہ میں ان شادی آکے کیتی ایک بیٹی اللہ نے پیاری ہو گیا اس تو فارب بعد میں پھر دوسری او اٹھ سال یعنی کے بسیرہ اس تو بعد جو بھی معاملات آنی یعنی کہ وہ گھر ٹوٹ گیا اس تو بعد پھر میں اپنی فیملی شادی کی تھی اس دو چھو تین بچے ہوئے جو کہ دو حیات میرا نام مار ریاض ہے میں اپنے بیٹے دے نام تو تخلص شہری دا سلسلہ چلایا تقریباً آٹھ تو نو سال جتھو کہ میرا نام بنیا مار ریاض تو تو میں سولہ سال دی عمر تو لکھ دا لیکن عاطف ریاض جدو آیا وہ دو دنیا پتہ لگا کہ کوئی عاطف ریاض جرولہ بھی ہے یعنی کہ وہ بچے ہیتنے نصیب مالا تو اس دنہ ماتے فریاض ایک بیٹی ہے ایک بیٹی اللہ نپیاری ہو گیا اس پچھلی فیملی جتے ہیں اس تو علاوہ توسی دستوں کے تواڑی کی مسروفیات نے توسی آؤٹ کنٹری رہن دے تو بہیچ رہن دے اوٹھے کی مسروفیات نے اوٹھے بہیشہ اید خان ساڑی مسروفیات تھے کہ میرا گورنمنٹ جو پہ تے شیخ محمد توسی ہر بندہ بچے بچے جاندہ ہے آؤٹ اپ کنٹری جیڑا بھی بیٹھے ہیں آج ہر بندہ ہر گارج دو چار فریق بیٹھے ہیں شیخ محمد اس دے دمادنے شیخ ناصر بیرین دے کینگ دے بیٹے انہ دا اپنا کاروبار دبائی دے ویچ ریسنگ تے میں نو سال تو تھے جوب کر رہے ہیں شکر اللہ عنہ ساڑا گورنمنٹ سلسلہ ہے یعنی کہ کنوینس تو رکھ کے آن جان سارا نظام ہونا دے پنے اللہ دیزاد دے بڑا کر رہا میں باقی ایتھے سادہ کھیتی باڑی دے نظام ہے ٹوٹل پاکستان دے ویچ کوئی بیزنس وغیرہ یا کوئی کھیتی باڑی کر دے ہو جو بھی ہے ماملات پاکستان دے ویچ پاکستان دے ویچ ساڑی سلسلہ جڑھے نا کے کاشت کاری ہے تے ای مال پسو اپنا مال دنگر تے فیل فیل واقت جڑھا ساڑا سلسلہ ٹوٹل بیرونے ملک اپنا روزی دا جو نظام چلا رہے ہیں اچھا جی میرا ہیک توڑنا لے سوال ہے کہ میرے مائنڈے چاہ رہے ہیں شاید میرے ویوزر ہیں انہوں نے بھی مائنڈے چاہ رہے ہیں سی کہ توسی تین چلو ٹھیک ہے پرائمری پاس ہو تے اپنے بچے اندے فیوچر واسے توسی کیس سوچے شکر اللہ میرا بچے چھوٹے چھوٹا آتے فریاز انا جڑا پرائمری پاس ہونا ہے اس ٹیم پڑھ رہا تھے بیٹی فور جاری تے انہوں نے شکر اللہ میں نوہ گے فیملی علیہ دے اندے اگر تُو پڑ جاندہ آیا کے پڑ جاندہ تے تُو جاج لگ گیا یعنی کہ میری برادری دے جملے تے بچہ میرے جڑے بچے انہوں اتنی تلیم نہیں دین دے اسی بچے انہوں آیا کے شعور تا کسی تلیم دینے تے بیٹے انہوں اسی تلیم جتنی کو کرنی چاہنے اتنی اسی تلیم دینے میرا آیا کے شوق کہ میرے جڑا عاطف ریاض اسنوں میں جتنا پڑے جتنا پڑے میں اسنوں اتنا پڑائی سائے انشاءاللہ پڑائیچ میں اس دست اگل کروا سا چھوٹے جی بچے انتے ساڑے پنجابی شائر ہیں سرائکی شائر ہیں انہوں تسی کی میسیج دیمنا چاندے ہو کی پیغام دینا چاندے ہو کیوں کس طرح دی شائری کریں کس طرح دی مشاعرے کریں بھائی جان بھائی شہد صاحب میں جتنے کی ساڑے سوشل وارک شائر ہیں جو کسانو جانانا لے یا سنانا لے یا وکھانا لے یا ساڑے جتنے کی یعنی کہ شہر حضرات ادب نل تلک رکھنا لے ماں بولی زبان نل پیار کرنا لے جو سلسلہ چلیا ساڑا میں انہوں سارے انہوں یہی دعوت دے ساں اے ہی میسی دے ساں اے ہی انہوں سارے انہوں دے کے اگائی کر ساں کہ گال جدنی کرو ادب دے دیریج کرو گال جدنی کرو ایک معاشرے دی گال کرو جتنے کی معاشرے انہوں کوش حاصل ہوئے آیا کہ یہ نہ ہوئے کہ تسی ایسی گال لیکھ جاؤ ایسی گال پاڑ جاؤ یا کر جاؤ جتو کہ اگو معاشرہ مزید جس طرح کہ ہون جدید دور انہوں گنیا جندہ آ رہے ہیں کہ تو اڈے ہو بچے سون کے تو اس دے وچو الٹاؤ فتنہ فساد کھڑا ہوئے یاو غلط رستے جان اے چیزہ نہ لکھو اے چیزہ معام تک نہ پہنچاؤ یا ایسا گیتوی نہ لکھو ایسا دوڑا نہ لکھو ایسی نظم ایسی روبائی نہ لکھو جیڑی دوڑی چوکے فاشی نظر آوے کوششی کرو ادب دے دیرے چگال لکھو ادب دے دیرے دے وچگال پڑھو اور میں زیادہ طلب گا رہاں اور میرا زیادہ زاؤ کے معاشرہ نال جو کہ شہری میں کیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تُسی سن دے یوں مزید سن تو میں زیادہ معاشرہ پسند کر دا جمار صاحب ادب دے حوالے دے نال توڑا کوئی سوشل میڈیا تے ورک ہے کوئی ادبی پیج ہے جیسے دوڑے تُسا مشاعرہ کر دے وہ جیسے دوڑے تُسی شہری کر دے وہ آیا کہ بھائی جن میرا ایک اپنا ذاتی پیج میں بنایا مصروف یاد دی وجہ تو میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا میں توڑے جی دوستانوں اتھے بیٹھاوی لائف بھی یا اپنا ورس اپ دے سلسلے نال یا آج کل ٹک ٹوک آگئی اس حوالے نال یعنی کہ کافی دوست میں انہوں فرمیش کر دیں دیں کہ سانو ایک کلپ بھی دے وہ اسی ہے کہ ویرل کرنا یہ وہ تے میری کوشش ہے اپنا زیادہ میں ٹائم دیتا ہے فیس بوک نوں فیس بوک تے میرا پانچ ہزار فین پورا ہے او دے بھی چک دو چار میں پانچ آپ کام کی تین فیس بوک تے توڑا جیڑا پیج ہے پیج بنایا ہے یا فیس بوک اکاؤنٹ بنایا ہے کس نام توڑا ہے اگر کوئی بندہ ساڑا جیڑا فالوار ہے سرچر ہے سسکرائبر ہے تو انہوں سارچ کرنا چاوے تو انہوں سننا چاوے تو تُسی اپنے پیج دا یا فیس بوک دا ایک نام داست دیو بھی اس نام دو تو انہوں سارچ کر سکتے میرا سر جیڑا فیس بوک اکاؤنٹ ہے نا امار ریاض دے نا توڑا ہے اور جیڑا میرا ہے پیج امار آتف ریاض دے نام توڑا ہے لیکن میں پیج انہوں ٹائم نہیں دیتا میرے جتنے کی فین میں سنو دیں وے دیں یا پڑ دیں میری ایک ہکھور میرے جھو بھی ہے لوگ ان چیز لکھی نا شہری لکھی یا بنائی تھی انہوں چھپا لیا انہوں دی کوشش شوندی چھپا نہیں دی کہ کسے محفہ لے جا کے پڑھ ساں ہیں میں یادتا کہ ہون لکھی نا تھی ہیک منٹ تو پہلے میں اپلوڈ فیس بوک دے کر دیں کہ میرے فینہ تک گل میں آیا کہ جو کیتی ہے گل میرے فینہ تک پہنچے اچھا جی ریاستہ میں تمام گلہ جناب انہوں دے کل پوچھ لیا اور میں امید کرنا کہ میرے کسے سوال تو توڑی دل ازاری نہ ہوئی اس علاوہ میں ہی پوچھنا چاہنا کہ والدین توڑے حیات توڑے سیرتیں انہوں دسائے موجود ہیں یا نہیں ہیں بھائی جن میں اس ٹیم فور کلاس گیا اللہ پاک انہوں جنت الفردوسے چالا مقام نصیب کرے میری دلی دعا پل پل دعا اور جتنے کی ساڑے مسلمان مومن بھائین جنادے والد حیات اللہ پاک انہوں نے لمی زندگی دے وے جنادے چلے گئے اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوسے چالا مقام نصیب کرے میں فور کلاس چاہ میرے والد انتقال کر گیا تو سے فور کلاس چاہوے توڑے والد صاحب انتقال کر گیا اس دوبات توڑی پروریش کس نے کیتی ہے ساڑی پروریش والدہ نے کیتی ہے ساڑے تھے جڑا لو او ساڑے مامو ذات ساڑے نال موجود بیٹھیں ساڑے نان کے خاندان دی ساڑے نال زیادہ سپورٹ رہی ہے نان کے سیر تو یعنی زیادہ سپورٹ رہی ہے دات کے سیر تو کام رہی ہے او بھی انہوں بھی یعنی کہ کوئی ساڑے نال نفرت انگیش گل نہیں کی تھی لیکن زیادہ جن سپورٹ آخ دن یا پروریش آخ دن او نان کی سیر تو رہی ہے مامو جی عاطف صاحب دے جڑے ہیں جی مامو جی او ساڑے نال تیسا انہوں نے نال بھی گال کرنے اسلام علیکم بابا جی کی آل انتوڑے ٹھیک ہو اللہ کا کرم کی نام ہے جی توڑا محمد اشرف محمد اشرف صاحب تسیہی دس ہو کہ جڑے توڑے بھانجے نے آتے فریاض صاحب ایک کتنے ٹائم تو شائری کر رہے ہیں اس ٹائم دے ویچ کیسے بندے نے تو انہوں آکے شکایت وغیرہ کیتی ہے کیسے دی نہیں کیتی کسے نہیں کیتی کسے نے انہوں نے شکایت وغیرہ نہیں کیتی توسی انہوں نے کام تو خوش ہو خوش ہے اچھا جی جڑے توڑے بانجے نے آتے ریاض صاحب انہوں نے ایک پنجاب دے ویچ پاکستان دے ویچ ایک عدب دے ویچ ایک عدب دے ویچ انہوں نے نام آنڈا ہے ایک شائران دے ویچ انہوں نے نام آنڈا ہے اسے تساں کی آخریں چاندے ہو اسے دانے اللہ تعالی نے ترقی دے وی سانو کوئی نہیں نام آنڈا ہے توسی انہوں نے پرورش کی تی تانو اس تہ مان تے فخر ہے مار؟ ایچنو فخر ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے مامو جی ہن سڑی نال اور مار صاحبان تے سانو بڑی خوشی ہو یی ہے کہ اسر انہوں نے انٹر ویو کی تی مار صاحب کوئی اور ارز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ارزی سنن تو بعد فیرہ سی انہوں نے دیکھو مشاہرہ سنن سیئے اور مشاہرہ سنن تو بعد فیرہ سی انہوں نے دیکھو اجازت اللہ سیئے جی آیا کہ بائی شاہد خان میری زندگی کوشش ہے رہی کہ میری وجہ تو کسی انسان دا مخلوق خدا دی دا دل نہیں دکھنا چاہی دا میں اس ٹگل اس چیز دے بھی کیتا ہے میں جملے دور آگیاں کوش جذباتی جملے بھی ہوندے نے کہ ساڑھی پرورش معموراں کی تھی زیادہ ہاتھیں ندریاں ہو سکتا ہے کہ دلہ زاری نہ بنے داد کی سیڑ تو بھی سنن اے ہے کہ کوئی ساڑھی نالف اتنا فساد یا شعر پسندی نہیں رہی یا انہوں نے سنن ایک قسم دا سٹے ہے نہیں آج فرض کی تے کوش رنجش وغیرہ ہی آئی تے آج او وقت آیا کہ او بھی دور ہوگی شکر اللہ عمداللہ لیکن او میں ایک سوال اے اٹھایا ہے کہ جس طرح کے جنوں کے سپورٹ یا ہاتھ تھا کہ آ جاندہ او ساڑھا نان کی سیڑ تو جان کے سیڑ تو تو انہوں زیادہ سپورٹ کی تھی گئی ہے پیار انہوں نے بھی دیتا ہے لیکن سپورٹ جن واقعہ جاندہ او ساڑھی نان کی آئی پیار انہوں نے شروع ترکے آج تک دین دے پہنے دیتا ہے لیکن سپورٹ جیڑی ہے نا ریسپونس آن نان کی آلی طرفوں میں لیا ہے ٹھیک ہے جی مہار صاحب بڑی خوشی ہوئی ہے سانو تواڑے کو لائیں آسان اور تواڑے انٹرویو کیتا ہے بڑے مزہ آئے تواڑی ہیں گلان سنتے تے ایسا انہوں نے چاہنے کہ سانو کوئی دو چار اپنے جڑے دوڑے بھی سنا دے ہو تاکہ ساڑے جڑے سسکرائبر انہوں بھی سنن تے ایساں بھی جڑے انہیں جی لطفان دوزو یہ تواڑے مشاہرے تو ضرور شہد بھائی کہ میں سب تو پہلے تے عدب دے اللہ والے نرگال کرسان کہ چاگیا بارے بار حسین قدرت دا شاکار حسین چاگیا بارے بار حسین قدرت دا شاکار حسین شہر مدینےوں کفلا چلیا کفل دا سالار حسین دین اسلام دا بردہ بیڑا حتھی چھوڑیا تار حسین دین اسلام دا بردہ بیڑا حتھی چھوڑیا تار حسین بیت یزید دی مول نہ کتی امت دا غم خار حسین بیشک سفر کٹانگ آہن ہویا ناب زار حسین نانے سائیدہ دین بچایا بچڑے چھوڑے وار حسین نانے سائیدہ دین بچایا بچڑے چھوڑے وار حسین آت فریاض نبی فرمایا جنت دا سردار حسین جنت دا سردار حسین اللہ ہر دیا سندائے ہر وے لے کوئی بے شاکار کے وے کھے جملہ باب دی نظر اور میں ریکویسٹ کر ساں کے بھائی شہد خان دے چینل نوں میرے جتنے کی سنانا لے دوستن یا پساند کرانا لے دوستن یا چانا لے دوستن جتنا زیادہ ہو سکے توسی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے سٹرگل نوں انہوں نے سٹرگل تینا نوں بھی مانو بے ہر بندہ اپنے ایک نام واسطے اپنے ایک میار واسطے کوشش کردہ ہے سٹرگل کردہ ہے تو میرے اپنے جتنے کی آتف ریاض جو رولے دے فین فالور ان میں سارے اندرکاز کرتا کہ توسی اس چینل نوں جتنی کی ہو سکے سپورٹ کرنی کہ اللہ ہار دیا سندا ہے ہاروے لے کوئی بے شاکار کے وے کھے جائے نیڑے اور اپنوں بے کھنائے سر سجدے چتار کے وے کے اللہ پاک دا فضل نہ ہو بے تا کوئی جھولیاں بھار کے وے کے ما فی آتف ریاض ڈائی ویندی کوئی راب تو ڈار کے وے کے بھائی شہد صاحب دنیا داری دیا دو چار گلہ جناب دے حکم دی تمیل کردی ہوئے جناب دے فین جتنے کی فین فالور ان سارے ان مخاطب کردی ہوئے کہ ساڑے مول کے چو خوشیاں واگ گئیاں انہار پاس سے نفرات چاہ گئی تے لگا مول نہیں ہماندے گل شاندی ویک ہر شاہ سستے باگ گئی تے ڈڈہ وسدہ شہرہ سجنہ دا لہو بیک کے جیند گبر آگئی کو جاتے فریاز دمک کے کھا گئے کو ج سجن غریب بھی کھا گئی بھائی شہد صاحب کے جیڑا کدی کدی دیل ویل چابانا اس گل تو چاند ہڑے آئے نہیں دنگی نال غریب دے موڈے لا کے میری آندرانو سڑے آئے نہیں تے جاتا تے فریاز دا کوئی نے نبنا میلا ہنجواں دا مڑے آئے نہیں ڈلی روتے چھ ہجار دے نے زیتے اللہ واسطے ٹانگ چھوڑے آئے نہیں کہ کدی سوچے ہی موڈ دیاں بے لیاں دا کیڑے آلے چھ پھٹے ہو یو سین پیرو رانے ہجار دے سفران ویچ باج باج کے اٹے ہو یو سین جے پوچھنا یا تے فریاز آ پوچھ کی میں کار کے تو اٹے ہو یو سین تیرے نا تے کملے آویس ویس کے بندے بندے تو لٹے ہو یو سین کہ ساڑے روب داتے فریاز عبدائیں جال شروع تو ہی وچھیا ہو یا ہے مار مزر دلو صاحب تکی بسمیل صاحب کہ ساڑے روب داتے فریاز عبدائیں جال شروع تو ہی وچھیا ہو یا ہے پر ایمان نہیں توڑے بھرام دا بھوٹا سنے موڑتا ہی پچھیا ہو یا ہے توڑا زین جنادیاں شوشیاں تے بہوں آج کال مچھیا ہو یا ہے کانہ گھات کے انہ دا تال توڑی پانی مہیں بندے کچھیا ہو یا ہے کہ دوکھ گانے ان دن راتھاں دے نہ راتھ پچھائے اور آٹھی نہیں سٹھاں جھال کے آتے فریاز جرولہ جڑا بشر ڈلائے اور آٹھی نہیں جڑا دشمن دی کمزوری تو فیدہ غلط اٹھائے اور آٹھی نہیں بندے راتھ تا دشمن چھاڑ دین دین جڑا سجن مرائے اور آٹھی نہیں کہ جویں سڑا دیلا دلو صاحب جویں سڑا دیلا سجن آدھا ان یہ دل سمجھین دے رہیاں بھولو گئی ساتھو لگ دیانوں سارے راز دسین دے رہیاں اسی آتے فریاز اتبار دے ویچ ڈانگ روز جلین دے رہیاں ساب لوگ مرین دین سپانوں اسی آب پلین دے رہیاں کہ من گئے آئے مسلم ملکانچو ہم آس دی کمت کا ہی نہیں اے غیور لوگاں واسطے خاص کر بھائی شاہد خان تو آڈے واسطے کہ من گئے آئے مسلم ملکانچو ہم آس دی کمت کا ہی نہیں نا حق دیا جنگا چو نا حق دیا اکا ترکی جنگا چو آج تینیت وٹائی نہیں تے اجی آتے فریاز سنڈیا نو زری بھور نسیت آئی نہیں ویسے پاکستان دے واد دے دن دا گلان دے نال ملائی نہیں کہ اسی اجی تائی دورا سے منزل تو اوڈاڈے جکھڑ خدا تو گھول گئے اکھی نال ساتے فریاز ڈٹھین پکے لائے ہوئے گا ڈے کھول گئے تے جاٹ پہلے کھلے آن بوٹیاں تے ڈائی آر زمین تے فول گئے پکے باچ گئے باچ گئے بنگلے آلے کچھے کوٹے آلے رول گئے بھائی شاہد خان جملہ باب دی نظر آخری ایک تو دو بند کہ جیڑے بشار تے ڈلے وطیاں انسان دے روپے ساپا متھے لوڑ دے ویلے لگدا ہا اوڈا گر زانال بلاپا نیتا تے فریاز دے ملن کیتے حدنا ساریاں اندہ ٹاپا آجو بندہ بول کے نئی رازی کدی پیر بھی لیندہ ناپا ایک ساچتے کوٹ دی گال بھائی شاہد صاحب مار مزر دلو صاحب کہ سچے سجنا نال کرین دے ہیں کی تے کدی نہیں کوڑے کارے جیڑے چاہ سگیے ہوئے چیندے ہیں چائے کدی نہیں جورا تو بھارے تے جیڑے آتے فریاز دے واسے چوئے اووے کامو ویسن سارے بلیا کھنلا دے وارشتو وسانا نا سکدے تارے بھائی شاہد خان آخری دوڑا کہ تُسا وسد ملاخد واسی او میں وسدہ ہی جار دے جال لیچ تو اڈے وانگوں وطن تے وسدہ ہندہ ناوے کھوا با ماں گال لیچ تے دو کھاتے فریاز محسوس ہو سی ہنجوان دی وگ دی چھال لیچ میں خانہ رول موئی سسیدہ لائی بیٹھا پکیاں تھال لیچ بھائی شاہد خان ہے غیور لوگا واسے گال آخری کہ ساری زندگی مخلے سنگتاں تو چپ چاپ نرننا واتیاں ہر سجان سی واہو دی یوگ سوگ تو ہر حال چکننا واتیاں تے ویاتے فریاز بے نسلیاں ویچ ویلا بنیا دھننا واتیاں لاندہ فدھان دے کملہ اڈکے ویچ سیر سٹ کے بننا واتیاں بھائی شاہد خان مار مزر دلو صاحب جملہ باب آخری دوڑا کہ کیا جتیاں چاہا سیر چڑنا ساڑے باک تو جو واندین ستے جیڑا سنگا دی پیگ چڑھائی ونیاں رسے سانج دے آڈکے بھتے تے تائیاں تے فریاز نہیں کر سکدا میں منوکتو آڈے ہوتے گھرو کھا کے پرلیاں بینیاں تے نسل دے بھوک دین کتے آخری کا لدب دے والے نالوستو بعد اجازت کہ بھائی شاہد خان کہ مورا وانگوں ٹورا سجان دیاں ویکھانا لے راتے سکوائن دین تے جدہ سونا پڑے پتنا تے اواندے دریاں بھی روکوائن دین تے سانڈی ٹھین پار کھلو تے آدے سیرہ دا بھائیاتو جوکوائن دین اڈا تے فریاز دا یار سونا ہے چانتارے ویک کے لوکوائن دین جملہ باب والسلام اللہ پاکتوانو شاہد ہو بات بہت مہربانی جی بہت شکریہ جناب جی اے ہن جی ساڑے پنجابی شائر مہارات تے فریاز تے انہ دے آج جیسی دیرے تے پہنچیا سے انہ نے ساڑے دوڑے بھی سنائے انہ سانوں شائر و شائری بھی سنائی ہے اور بہت ہی مزے دی ہیں انہ نے گلہ کی تی ہیں تے بڑا سن کے سکون ہی آیا تے بڑی چسپ ہی آئیے تے اسے دن آلی اپنے میز بان شاہد خان نو اجازت دے ہو اللہ حافظ